اب ہم آئے ہیں دبائی مال میں اب میں آپ کو یہاں کا وزٹ کراؤں گی تھوڑا بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہم یہاں پر لنچ کرنے کے لئے آئیں تو لنچ فغیرہ دکھاؤں گی اور تھوڑ سا آپ کو یہاں پر دبائی مال کا وزٹ کراؤں گی یہاں دبائی ایکوئریم میں تو چلو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے بہت ساری فشیز ہمیں یہاں دیکھنے کو ملیں گی ویسے تو ہم یہاں پر آئے تھے لنچ کرنے کے لئے لیکن جیسے ہم نے ایکوئریم دیکھا تو بچوں نے کہا کہ اس کے اندر تو ہم نے مسٹ جانا ہے اور ہم نے ٹکٹس لی اور اندر آگئے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایکوئریم کا وزٹ کریں یہاں پر یہ انفرمیشن بھی دے رہے تھے کہ کون سی فش کہاں سے آئی بھی ہے اور یہاں پر ایک فش ایسی بھی تھی جو دنیا میں ایک ہی ہے اور وہ اس ایکوئریم کے اندر ہے یہ ایکسپیرینس کافی اچھا ہے جو لوگ من سے پوچھ رہے ہیں کہ دبائی میں اگر ہم بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو کون کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کرنی چاہیے تو میرے جتنے بھی ولوگز ہیں وہ ساری وہی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ہمیں بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں بچوں کو جہاں پر گھوما سکتے ہو آپ کے بچے بور نہیں ہوں گے اور آپ تو بلکل بھی بور نہیں ہونے والے تو یہ ایکوئریم بھی آپ اپنی لسٹ میں آئیڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو آنے والے چیزیں ہیں وہ بہت مزیدار ہیں یہ تو ابھی ہمیں صرف آؤٹڈور ایکوئریم دیکھنے کو ملا لیکن آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں ہم نے فول ایکوئریم کا ٹکٹ لیا تھے جس میں پینگوین ایریا بھی تھا اور اندر کا جو ان کا زو ہے وہ بھی تھا تو یہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کو اینیملز نظر آئیں گے سارے کس سارے سی اینیملز ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہو یہ ایزا لرننگ کے لیے بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی رہنے والی ہے انجوائے تو کرو گے ہی کرو گے لیکن بچے آپ کے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے یہاں سے یہاں پہ فشز تھی ان کے ساری ہسٹری ان کے ساری چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی کہ ایک کون سے فش ہے اور ساری اس کی ڈیٹیل جو تھی وہ بورٹ پہ آلیڈی مینشن تھی تو بچے آپ کے یہاں سے کافی کچھ لرن بھی کر کے جانے والے ہیں اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اوپر کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہمیں پینگوینز وغیرہ بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اندر بہت پیاری پیاری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بڑی اچھی جگہ ہے میں نے یہاں پہ ایک ایسے فش دیکھنے جو ساری کھلی ہوئی تھی یہ کھانا کیسے کھاتی ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھے اس کے تو پسلیاں بھی ساری کھلی ہوئی تھی اللہ جانے کھائے گی کیسے چلو ہم تو آگئے ہیں پینگوینز والی جگہ پر یہاں پہ جو ہے وہ باقو ڈر رہا تھا کہ یہ کیسے جاؤں کیونکہ یہاں سے سارا سیتھ رو تھا اور اس کو ڈر لگا تھا کہ کہ میں نیچے نہ گر جاؤ آگے آپ کو نظر آئے گا پینگوینز کا کرتب بہت اچھا سا انہوں نے شو پریزنٹ کیا تو اب بلکل بھی مسنے ہی کرنا تو چلو دیکھتے ہیں پینگوینز کو جا کے یہاں کافی سیادہ رش تھا لیکن رش جو ہے وہ آگے آگے جاتا بھی جا رہا تھا تو ہمیں بھی جگہ مل گئے پینگوینز دیکھنے کی اور ان کے ساتھ پکچرز لینے کی اور ہم نے ان کا پورا شو بھی دیکھا پینگوینز نے اچھا مشو دکھایا پینگوینز نے اچھا مشو دکھایا جیسی تھی ڈیفرنٹ سپیشیز کے لیے ڈیفرنٹ ایریاز بنایا ہوئے تھے تو جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں نظر آتی جاتی ہیں اس سے پہلے ہم نے ایکویریم دیکھا تھا جہاں پر شارکز وغیرہ تھی اس کے بعد ہم گئے تھے پینگوین کی طرف اور پھر ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ہمیں آکٹوپس اور جیلی فیشز یہاں دیکھنے کو ملی کریبز وغیرہ تھے یہاں پر اور ڈیفرنٹ چیزیں تھیں یہاں پر فیشز چھٹی چھٹی بلکل سمال سمال سی فیشز یہاں پر تھی اور اوپن میں رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اگر آپ ان کو ٹچ کرنا چاہو تو آپ انہیں ٹچ بھی کر سکتے اور پھر ہم تھوڑا سا اور آگیا ہے تو یہاں پر کروکڈائل کا ایریا آگیا تھا اور یہ اتنا ہیوچ کروکڈائل تھا اور مجھے لگا شاید یہ نکلینوں نے رکھا ہوئے کیونکہ وہ بلکل نہ ہل رہا تھا نہ جل رہا تھا اور وہ اتنا بڑے سائز کا تھا کیونکہ اتنا بڑے سائز کا تھا کیونکہ اتنا بڑے سائز کا تھا کروکڈائل میں نے کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا لیکن تھوڑی دیر کے بات یہ ہلنا جلنا شروع ہوا تو ہمیں پتہ جلا کہ یہ تو اصلی والا ہے یہاں بھی ہمارا وزٹ ہوا پورا اب ہم جائیں گے باہر کیونکہ ہمیں لگ گئی تھی بھوک تو چلو کچھ کھانا شانہ بھی کھاتے ہوں اور باہر سے تھوڑا سا دیکھتے بھی دبائی مال کا سب سے آئیکونک جو پلیس ہے وہ فونس ہی ہے وہ میں بھی آپ کو بھی خانے میں دیکھتا وہ ہے جی دیر دیر ہنگنگ فاؤنٹن بھائیس لوک یہ یہاں پہ آپ کو فاؤنٹن ڈانس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تو ابھی میں ہوں یہاں برج خلیفہ کے سامنے اور اب ہم جا رہے ہیں لنچ کرنے کے لیے تو برج خلیفہ کا بھی ایک بھی دکھا دیتی ہوں دیکھا تو ایسے آپ کو گنے ہے لیکن دوبارہ دیکھ لو آج ہم لیبنیس کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا تھا انار کا جوز پھر تھے ہمارے بیک پٹیٹوز اور ساتھ میں کچھ لووز تھے اور پھر ہم نے منگوایا تھا کیوکمبر سیلڈ اور پتہ نہیں کیا گیا مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں ہے ابھی ہم نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ فارمٹین ٹائمٹ شروع ہو گیا تو بچوں کو دکھانے کے لیے میں باہر لے کر آئی موسیقی 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 چلو بھئی ہم چلتے ہیں پھر میں نہیں کسی اور بلوگ میں